ایب نے اپنی دنیا نے ایک روایت دکھی ہے جس وہ کہتے ہیں حدیثِ بطاقہ حدیثِ بطاقہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں اور وہ پریشان ہوگا نامہِ عمال تولہ جائے گا تو برائیاں زیادہ اور نیکیاں تھوڑی پریشتے پکڑیں گے اور جہنم کو لے جا رہے ہیں راستے میں ایک جگہ حضور جلوہ فراز ہو تو وہ شخص حضور کو دیکھے گا تو بلاندہ آواز سے تو کہا لے گا یا رسول اللہ اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کے لیے چلوں گا اور اتنی تیزی سے چلوں گا کہ جو چادر ہے وہ پوری سر پہ نہیں ہوگی بلکہ چادر زمین کے اوپر حشر کے میدان میں گسیت رہی ہوگی یعنی تیزی کے ساتھ کہ چادر کا ایک کونہ سر پہ ہوگا اور دوسرا کونہ زمین پہ گسیت رہا ہوگا اور اس طرح حضور جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ اتنی صورت کے ساتھ اور فرشتوں کہیں گے کہ اس سے کدھر لے جا رہے ہیں فرشتے کہیں گے کہ بندہ نواز اس کے نامہِ عمال تولہ گیا ہے نیکیاں زیادہ نہیں ہوئیں برائیاں زیادہ ہیں اس لئے ہمیں اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں تو حضور فرمائیں گے اس کے نامہِ عمال کو دوبارہ تولہ جائے گا اللہ حقہ فرشتے موت ریز نہیں ہوں گے کہ بزن ہو چکا کوئی دنیا کا ترازو تو تھا نہیں ہمیں حکم ہوگی ہم لے جا رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے صدرِ بزمِ حشر یہی سرکار دوبارہ ترازو لگ جائے گا اس کے نامہِ عمال کو تولہ جائے گا باقی اندیکیاں تھوڑی ہوگی اور مورائیاں زیادہ ہوں گے تو حضور علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور ٹکڑے کو عربی میں بطاقہ کہہ اور اسی وجہ سے اس حدیث کا نام ہے حدیثِ بطاقہ تو حضور وہ ٹکڑا اس کے جو ہے وہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈال لیں گے جب پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور اس کو جنت کا حکم نامہ ہو جائے گا تو وہ قربان ہو کی عرض کریں گا میرے ماں واپ آپ کے قربان ہو یہ کیا ڈالا آپ نے کہ میرا پڑڑا دیکھیوں والا بھاری ہو گیا حضور مسکرہ کے فرمائیں گے میرے امدی یہ ایک مرتبہ تیرا پیار سے پڑا ہوا درود حضور یہ بھی چانتے ہیں کس نے کہاں کھڑے ہو کے کتنے پیار سے درود پڑا ہے جب درود پڑو تو اس سکیدے سے پڑو کے رسول اللہ سن بھی رہے رسول اللہ دیکھیں حضور میں جو اہل محبت میرے اوپر درود پڑھتے ہیں میں ان کے درود کو سنتا بھی ہو ان کو پہچان کر دیں ان کی شکلوں سے بھی واقف ہو کائنات کی کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے خوشیدہ نہیں ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتح جلللی کلو شہن وعرف تو کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہوگی اور میں نے ہر چیز کو پہچانے نہیں دیا اے فروغت صبحِ آثار و درود چشمِ تو بی جندہِ معافِ سرور تو عبد وہ ہوتا ہے جو خود چل کے جائے اور تقاضہ کہے عبدہو وہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھا ہو تو جبریل آنکہ کہے ان اللہ حشتاکا الہ مکائے کا یا رسول اللہ حبوب آپ سو رہے ہیں آپ کا رب آپ کا انتظار کرتا وعلا حضرت بولے تبارک اللہ حشان دے دی تجھے کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوشِ لند ترہ دی کہیں تقاضے میں سال کے دے میں سبحان اللہ زی اسرا لے عبدے تو عبد سے عام عبد مراد نہیں ہے بلکہ فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما صلاح پہ انتظار منتظر عبد اور ہوتا ہے عبد ہو اور ہوتا ہے عبد انتظار کرتا ہے عبد ہو کا انتظار کرتا ہے عبد槍